دنیا بھر میں کہیں بھی جا سکتے ہیں ایکزٹ کنٹرول لسٹ کی نئی پالیسی پر عمل درامت شروع وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصفری زرداری سمیت سو سے زائد اہم شخصیات کو بیرون ملک سفر کا پروانہ مل گیا رانہ سنولا، ساد رفیق، قوجہ آصف، شاہد خاکان اور فریال تالپور کے نام بھی اسیل سے خارج، عدالتوں اور حساس اداروں کی سفارش پر شامل کیے گئے نام فہرست میں برقرار رہیں گے بلاول بھٹو زرداری تین روزہ دورے کے بعد برطانیہ سے اسلام آباد پہنچ گئے نواز شریف سے دو ملاقاتیں ہوئیں اعلامیہ کے مطابق پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ جمہوریت کے لیے بڑی فتح ہے عوام نے حکمرانوں کی ناہلی کا بہت نقصان اٹھایا ملاقات میں میساق جمہوریت کے نامکمل کام کو آگے بڑھانے پر بات ہوئی سپریم کورٹ دھمکی آمیس خط پر کھلی سماعت کرے تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے مطالبہ کر دیا کارکنوں کو اسلام آباد مارچ کی کال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت پریس کانفرنس میں کہا ملک کے وزیراعظم کے خلاف سازش کی گئی برطانیہ میں بیٹھا شخص، یہاں چھوٹا بھائی اور زرداری ملوث تھے سازش ثابت ہونے پر شہباز شریف موفی مانگے چیف الیکشن کمیشنر پر جانبداری کا الزام مصطافی ہونے کا مطالبہ امران خان نے آئین شکنی کی عدلیہ کے حکمات اور قانون کا مزاق بنایا اب فساد پھیلانے کی تیاری کر رہا ہے مریم نواز کا امران خان کو ٹویٹر پر جواب لکھا ریاست کو اس پیک فتنے کی طرح نمٹنا ہوگا مریم اورنگ زیب نے کہا روئیں چیخیں پیٹیں ہمیں کوئی خوف نہیں اب قوم کی مرضی سے الیکشن ہوگا امران خان سازش کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہم سے وفاداری کا تقاضہ کرنے والوں نے ہی گزشتہ الیکشن میں ہمیں ہروایا تھا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم حکومتوں میں ضمیر بیچ کر نہیں بلکہ ماضی کے تجربے کی بنیاد پر جاتے ہیں ہماری بات نہ مانی گئی تو آئینہ دکھا کر اپنے راستے پر ہوں گے اور پاکستان نے کرتارپور رہداری کے غلط استعمال کا بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے یہ منگھڑت کہانی بھارت کی دانستہ مضموم مہم کا حصہ ہے بھارت کرتارپور کاریڈور کھولنے کے پاکستان کے تاریخ اقدام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے عام کی رہداری کو بدنام کرنے کی بھارتی کوشش کوئی نئی بات نہیں